بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا آل چال ہے آپ سب کے ٹھیک ٹھاکیں ہم نے سیکنڈ ڈیئر کا فرس چپٹر ہومیو سپیسیس شروع کیا تھا اور کل تک ہم نے ایسکریشن کمپلیٹ کر لیا امید ہے پچھلے تمام لیکچز آپ سب لوگوں نے بقائدگی سے اٹینٹ کیے ہوں گے اور ان کو سنا سمجھا ہوگا کچھ بچے تو مجھ سے کویشننگ بھی کرتے رہے اور آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آغاز کریں گے جس کا نام ہے تھرمو ریگولیشن تھرمو ریگولیشن بھی ہومیو سٹیسیس کا ہی حصہ ہے اس میں ریگولیشن تو ہم پڑھ چکے پانی نمکیات کو بیلنس میں رکھنا ایکسکریشن بھی ہم پڑھ چکے جاندار جو نائٹو جنرز ویس خارج کرتے ہیں پلانٹس کا بھی پڑھا اینیملز کا بھی پڑھا اب ہم نے آغاز کرنا ہے تھرمو ریگولیشن کہ جاندار اپنے بوڈی ٹمپریچر کو کیسے مینٹین کرنی کوشی کرتے ہیں کیسے اس کو ٹولیرے برینج میں رکھتے ہیں اب بوڈی ٹمپریچر جو ہے اس کو مینٹین کرنا کیوں ضروری ہے کوئی بھی چیز مینٹین اس لئے کی جاتی ہے کیونکہ ایکسٹرنل انوارمنٹ میں وہ ویری کر رہی ہوتی اس میں ریگولیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی جاندار ڈیلیوٹ انوارمنٹ میں رہتا تھا تو اس کو پانی نمکیات کو بیلنس میں کرنا پڑتا تھا کبھی پانی خارج کر کے کبھی سالٹ خارج کر کے اس طرح نائٹو جینس ویس کو خارج کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ وہ بوڈی میں کم لیٹ ہو رہے تھے وہ ٹوکسک ہیں سیم اسی طرح بوڈی ٹمپریچر کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایکسٹرنل انوارمنٹ ویری کرتی ہے کبھی کول ٹمپریچر ہوتا ہے کبھی وارم ٹمپریچر ہوتا ہے تو آج ہم آغاز کریں گے پلانٹس سے پلانٹس میں کیا کیا اڈیپٹیشنز ہیں تھرمو ریگولیشن کی پلانٹس اپنا بوڈی ٹمپریچر کو کیسے مینٹین کرتے ہیں تو اڈیپٹیشنز آف پلانٹس ان ہوت ٹمپریچر کہ ہوت ٹمپریچر ہو تو پودے کیا کرتے ہیں اب دیکھیں ہوت ٹمپریچر میں تمام جانداروں کا جو ایک یونیک پرابلم ہے وہ ہے ڈینیچریشن آف انزائم کہ جانداروں کے اندر جتنے بھی سیلز ہیں جتنے بھی کیمیکل ایکشنز ہو رہے ہیں ان کے جو انزائمز ہیں ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے وہ ڈینیچر ہو جاتے ہیں ڈی سٹیبلائز ہو جاتے ہیں ڈی گریڈ ہو جاتے ہیں ایگریگیٹ ہو جاتے ہیں انزائمز خراب ہو جاتے ہیں جب انزائمز ہی نہیں ہوں گے ڈینیچر ہو جائیں گے ڈسٹوائی ہو جائیں گے تو ظاہر ہے میٹابولیزم سٹوپ ہو جائے گا تو ہنس سیل کی ڈیتھ ہو روس اور ارگنیزم کی ڈیتھ ہو سکتی تو پودے یہی چاہیں گے کہ ان کا بوئیٹ امبیچر مینٹین رہے تاکہ ان کے سیلز میں جو انزائیمز ہیں وہ ڈینیچر نہ ہو تو اس کا حل کیا ہے کہ پلانٹ ایوپریٹیو کولنگ کرتے ہیں ایوپریٹیو کولنگ جیسے اینیملز میں ہماری بوڈی میں جو پسینہ پیدا ہوتا ہے اس طرح پودوں میں بھی ٹرانسپاریشن ہوتی ہے ان کے سٹومیٹا سے ان کی کیوٹیکل سے پانی بخارات بن کے نکلتا ہے تو اس سے پودے کو کولنگ ملتی ہے کولنگ ایفیکٹ ملتا ہے وہ جو کولنگ ایفیکٹ ہے اس سے انزائیمز پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں بٹ ٹو مچ وارٹر لوز ریزلٹس ان کلوزنگ اور سٹومیٹا ٹو بریونٹ ڈی ہائیڈریشن لیکن ظاہر ہے پودہ کتنی دیر پانی بخارات بن کے نکالتا رہے کتنی دیر ٹرانسپاریشن کرتا رہے ہو سکتا ہے پانی کی کمی ہونے کی ویعے سے پودے کی ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو پھر پودے کو اپنے سٹومیٹا کلوز کرنے پڑتے ہیں جب پودہ اپنے سٹومیٹا کلوز کر لیتا ہے پھر ایفیکٹیو کولنگ نہیں ہوگی پھر گرمی بھی ہے تو پھر پودہ کیا کرے گا اس کا مطلب جو ایفیکٹیو کولنگ ہے یہ عارضی حل تو ہے کہ وقتی طور پہ گرم ٹمپریچر ہوا پودے نے اپنے سٹومیٹا کولنگ کر لی لیکن یہ پرمننٹ سلوشن نہیں ہے پودے پھر اپنے سٹومیٹا کولنگ کی بجائے ان کے اندر ایک اور میکنیزم بھی ہے ایک ایپٹیشن ہے اس کو ہم پڑتے ہیں کہ پلانٹس آف ٹمپریٹ ریجنز گرم علاقوں کے جو پلانٹس ہیں وہ فورٹی ڈگری اس سے بھی آگے کا ٹمپریچر برداشت کرتے ہیں جیسے آج کل کا ٹمپریچر ہے فورٹی تھری بھی ہوتا ہے کبھی فورٹی فائیو ہو جاتا ہے کبھی فورٹی ایٹ تک بھی چلا جاتا ہے زیادہ گرمی ہو تو تو پودے پھر اس گرمی میں کیسے اپنے آپ کو برداشت کرتے ہیں پودے اتنی گرمی میں کیسے اپنے انزائمز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو سیلز آف دیس پلانٹس سینٹسائز لارج کونٹیٹیز آف سپیشل پروٹینز کالڈ ہیٹ شوک پروٹین تو پودوں کے جسم کے اندر ایک خاص قسم کی پروٹینز بنتی ہیں سپیشل اسی مقصد کے لئے انہیں ہم کہتے ہیں ہیٹ شوک پروٹینز یا ابریویشٹ کر دیتے ہیں ایچ ایس پیز یہ جو پروٹینز ہیں یہ انزائمز کو پودے کے اندر جتنی بھی پروٹینز ہیں دوسری پروٹینز ایچ ایس پیز کے علاوہ یہ ایچ ایس پیز ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں کیسے یہ ان کو کور کر لیتی ہیں تو ٹمپریچر بڑھ بھی جائے تو وہ انزائم وہ جو پروٹین ہے وہ محفوظ رہتی ہے ہیٹ شوک پروٹینز جو ہیں اس ٹمپریچر کو برداشت کرنے کی سلائٹ رکھتی ہیں تو دیز پروٹینز ایمبریس دی انزائمز سو پریونٹ ڈینیچریشن تو یہ پروٹینز جو ہیں انزائمز کو ایمبریس کر لیتی ہیں کور کر لیتی ہیں لپڑ جاتی ہیں انزائم کر لیتی کی طور ڈینیچریشن نہیں ہوتی آگے میں نے ایک سکیچ بنایا ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں دیکھیں یہ جو ہیٹ سٹریس ہے سن لائٹ گرمی کی ویعہ سے اس سے پروٹینز ہماری ڈینیچر ہوتی ہیں پروٹینز کا سٹرکچر ڈی گریڈ ہو جاتا ہے پروٹینز اکٹھی ہو جاتی ہیں ایگریگیٹ کا مطلب ایک جگہ پہ پروٹینز کا کٹھا ہو جانا تو اس ہیٹ سٹریس کو بچانے کے لیے پروٹین کی ڈینیچریشن کو بچانے کے لیے ہیٹ شوک پروٹینز پودے کے اندر بنتی ہیں اب ہیٹ شوک پروٹینز کو ایچ ایس پیز بھی کہتے ہیں یہ مختی ٹائپس کی ہیں جیسے ہیدھر لکھا ہے ایچ ایس پی ہنڈرڈ ایچ ایس پی سیونٹی سکسٹی آپ نے نمبرنگ کے اوپر نہیں جانا آپ جس یہ یاد رکھیں گے کہ ایچ ایس پیز نام کی پروٹین ہوتی کوئی پروٹین ایسی ہے ایچ ایس پی جو ری سالوبلائزنگ کراتی ہے یعنی کوئی پروٹین اب دیکھیں ٹمپریچر زیادہ ہونے کی ویسے کئی انزائم سالوبل حالت میں تھے سائٹوپلازم میں پر وہ انسالوبل ہو گئے تو وہ پروٹین پھر اس انزائم کو دوبارہ سے ری سالوبلائزنگ کرائے گی کوئی انزائم آپ کا تھا وہ اس کی ری فولڈنگ ہوگی کہ بھی ٹمپریچر زیادہ ہونے کی ویسے اس کا سٹرکچر خراب ہو گیا تھا تو ایچ ایس پی کیا کرے گی اس کی ری فولڈنگ کرا دے گی کوئی انزائم ایسا تھا جس کی ایگریگیشن ہوگی تھی اکٹھے ہو گئے تھے تین چار پروٹینز آپس میں مل گئی تھی گرمی کی ویسے تو ہیٹ شو پروٹینز ان کو روکیں گی اس طرح کئی آپ کے جسم میں مختلف کیمیکل ریکشن جیسے ٹرانسلیشن ٹرانسکرپشن پروٹینز بنتی ہیں ٹرانسکرپشن ہوتی ہے ڈی این اے آر این اے آر این اے سے پروٹین اس کو ایکٹیو کراتی ہیں تو ایچ ایس پیز آپ کی بودے جو پودے کے سیلز ہیں ان کی بودے میں بنتی ہیں لیکن کیسے کام کرتی ہیں پروٹینز کو ری سالوبلائز کراتی ہیں ان کی ری فولڈنگ کراتی ہیں ان کی اگریگیشن یہ چیزیں آپ کے سلیبس پر مینچن تو نہیں ہیں وہاں تو بس یہی لکھا ہے کہ ایچ ایس پیز انزائم کو کور کر لیتی ہیں میں نے یہ سکیچ اس لے بنایا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ بیسیکلی ایچ ایس پیز کام کیسے کرتی ہیں مختلف ٹائپس کی ہوتی ہیں اور وہ بوڈی کو کیسے پروٹیٹ کرتی ہیں انزائمز کو اگر وہ انسالوبل ہو گیا تو سالوبل کرا دیں گی اگر وہ کھل گیا ہے اس کو دوبارہ فولڈ کروا دیں گی اگر وہ کٹھی ہو گئی ہے ان کو لیتا لیتا کر دیں گی یا کوئی انزائم ان ایکٹیو ہو گیا تو یہ اس کو ایکٹیو کر دیں گی تو یہ اس طرح سے کام کرتی ہیں یہ تو ہو گیا ہوت ٹمپریچر میں پودے کیسے سروائیو کرتے ہیں پھر ہوت ٹمپریچر میں پودے کیسے سروائیو کرتے ہیں ایک مسئلہ کیا ہے کہ جو سیل میمبرین ہوتی ہے وہ لپرٹس کی بنی ہوئی ہیں جیسے مارے گھروں میں گھی ہوتا ہے تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے وہ لیکوی فائی ہو جاتا ہے لیکوڈ بن جاتا ہے پر جب اس کو فریجے میں رکھتے ہیں یا کئی تھنڈی جگہ پر رکھتے ہیں وہ جم جاتا ہے پودوں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے کہ گرمیوں میں تو ان کی سیل میمبرین نرم نرم رہتی ہے کیونکہ لپرٹس کی بنی ہوئی لیکن سردیوں میں ان کی سیل میمبرین سکت ہو جاتی ہے جم جاتی ہے تو جب سیل میمبرین میں سے مٹیریلز نے اندر باہر گزرنا ہوتا ہے سیل کے اندر سیل سے باہر جب سیل میمبرین ہی جم گئی کیونکہ اس کے جو لپرٹس ہیں وہ لوک ہو گئے ہیں کرسٹل سٹرکچر بن گیا ہے تو پھر ٹرانسپورٹ میں پرابلم ہو گیا پھر پودوں کے پاس سلوشن کیا ہے پودوں کے پاس سلوشن یہ ہے کہ کول ٹمپریچر میں وہ اپنی ممبرین میں ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ کا اضافہ کر لیتے ہیں آپ نے پڑا تھا فسٹیر میں سیکنڈ چیپٹر سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ جو سولیڈ ہوتے ہیں روم ٹمپریچر پہ اور ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ جو لیکوڈ ہوتے ہیں جیسے تیل ہوتا ہے اب تیل کو آپ فریزر میں رکھ دیں وہ تیل ہی رہتا ہے جمتا نہیں ہے فریز میں پڑا کولنگ برداش کرتا ہے وہ جمتا نہیں تو پودے کیا کریں گے اپنی سیل ممبرین میں ایسے فیٹی ایسٹ بڑھا لیں گے کہ جو تھنڈے ہو جائیں گے پر سیل ممبرین کو جمنا نہیں دیں گے یعنی وہ ان سیچوریٹی فیٹی ایسٹ کا اضافہ کر لیں گے اس سے سیل ممبرین کا سٹکچر بھی منٹین رہے گا کرسٹلز بھی نہیں بنیں گی پر دیکھیں یہ سیل ممبرین میں ان سیچوریٹی فیٹی ایسٹ بڑھاتے ہیں پر کیسے بڑھاتے ہیں ٹائم لگتا ہے اب دیکھیں اب آج کل گرمیاں ہیں تو جون جون ایک منت دیر منت کے بعد پھر تیمپریچر کام ہونے لگ جائے گا اکتوبر میں جا کے گرمی کام ہو جائے گی پھر نومبر میں جا کے گرمی زیادہ کام ہو جائے گی اور سردی آنے لگ جائے گی پھر دسمبر میں جا کے سردی زیادہ بڑھ جائے گی اور جنوری میں پھر سردی اور زیادہ فروری میں جا کے پھر سردی کام یعنی یہ جو ہمارے محول ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے ایک دم سے نہیں ہوگا کہ آج پنتالیسہ تو کل کو اگر ہم سے دوند پڑھنے لگ جائے اور داس ڈگری ٹمبریچر ہو جائے ایسا تھوڑی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سڈن چینجز سڈن چینجز تو پودے کو فیس نہیں کرنے پڑتے اگر ابھی پڑھنے بھی پڑھ جائیں تو پھر پودے مر جاتا ہے پودہ ایسے مول میز رہ رہا ہے جہاں پہ گریجول چینجز آتے ہیں آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتی ہیں تو ظاہرہ جیسے ایسے تھنڈ بڑھے گی تو پودہ اپنے سیل میمرین میں unsaturated fatty acid کا اضافہ کر لے گا لیکن اگر کبھی اپنے ایسا کر دی ہے کہ پودے کو گرم ٹمپریچر سے اچانک سے تھنڈ میں لے گئے پھر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی کیوں کیونکہ اتنی جلدی میں وہ اپنے سیل میمرین میں unsaturated fatty acid نہیں بڑھا سکتا یہ سلو پراسس ہے اس کو ٹائم لگتا ہے اس لئے انہوں لکھا ہے کہ rapid chilling of plant is more stressful اگر تیزی سے پودے کو تھنڈ ملے تو پودے کو زیادہ stress ملتا ہے زیادہ پودے کے لئے بوجھ ہے لیکن gradual drop ہوگا environmental temperature میں وہ پودے کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ آہستہ آہستہ temperature کام ہو رہا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ پھنی سیل میمرین میں unsaturated fatty acid بھی بڑھا لے گا تو ایک پرابلم یہ تھی کہ سیل میمرین سخت ہو جاتی ہارڈ ہو یا تھی کرسٹل بن جاتی اس کا حل یہ تھا کہ سیل میمرین میں unsaturated fatty acid بڑھا لے جائیں اب دوسرا ایک اور problem بھی ہے کہ freezing temperature جو ہے جب بہت زیادہ تھنڈ پڑتی جن دنوں میں تو پھر سیل کے اندر جو آئس بننے لگ جاتی سائٹوپلازم بھی جمنے لگ جاتا ہے سیل میمرین تو جمتی ہی ہے لیکن سائٹوپلازم بھی جمنے لگ جاتا ہے آئس کرسٹل سیل وال میں بھی بن جاتی ہیں لیکن وہ پودے کو نقصان نہیں پہنچاتی لیکن جو آئس کرسٹل سیل کے اندر بنتی ہیں سائٹوپلازم میں وہ کرسٹلز کئی تو ایسی chemicals ہیں نا جن کی کرسٹلز needles like ہوتی ہیں وہ membranes کو perforate کریں گے یعنی ان میں سراغ کر دیں گی organelles کو damage کر دیں گی تو سیل کی death ہو جائے یعنی کہ ایک problem تو سیل میمرین کے جمنے کا تھا دوسرا problem سیل کے اندر جو سائٹوپلازم ہے اس میں آئس بننے کا problem ہے وہ جو آئس بننے کا جو problem ہے اس کا solution کیا اب نکالا جائے کیونکہ وہ organelles damage ہوتے ہیں ان کی کرسٹلز پھر plants جو cold regions میں رہتے ہیں جیسے کہ ox, maples, roses یہ مختلف یہ اوک کا بھی درخت ہوتا ہے maple کا بھی tree ہوتا ہے, roses بغیرہ یہ جو plants ہیں یہ تھنڈے لاکھوں میں جو رہتے ہیں یہ اپنے سیل کے اندر salute کے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں ظاہر ہے کرسٹلز کیوں بنتی ہے آئس کیوں بنتی ہے وہ crystallization اس تھی کیونکہ سائٹوپلازم کے اندر بہت زیادہ salutes ہیں جب temperature کم ہوگا وہ salutes اندر crystallize ہونے لگ جائیں گے یہ آپ chemistry میں پڑھتے ہیں crystallization process کہ جیسے جیسے آپ کسی solution کو تھنڈا کرتے جائیں گے اندر کرسٹلز بن جائیں گے لیکن اگر آپ سائٹوپلازم میں سلوٹس کی مقدار میں تبدیلی لے آئیں کچھ سلوٹس سائٹوپلازم سے کسی دوسرے vacuole میں بیج دیے جائیں کچھ سلوٹس کسی اور organelle میں بیج دیے جائیں یعنی سلوٹس جو ہیں سائٹوپلازم میں redistribute ہو جائیں کچھ سلوٹس ادھر چل جائیں کچھ سلوٹس کہیں اور چل جائیں یعنی سلوٹس کی مقدار میں اس طرح کی تبدیلی آئے کہ crystals جی نہ بنیں تھنڈا ضرور ہو جائیں سائٹوپلازم لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ bring changes in سلوٹ composition in the cells which causes سائٹو سول سائٹو سول مطلب سائٹوپلازم کا جو لیکوڈ پارٹ ہے وہ سپر کول ہو جاتا ہے یعنی تھنڈا ہو جاتا ہے برف کتنا لیکن اس میں برف بنتی نہیں ہے آئس بنتی نہیں ہے crystals بنتی نہیں ہے کیونکہ آپ سلوٹس کی مقدار میں تبدیلیاں لے آئیں پر انہوں نے لکھا ہے although ice may form in the cell wall although ice may form in the cell wall cell wall میں آئیس ضرور بنتی ہے لیکن ہم نے اوپر بات کی کہ ice crystal in the cell wall do not harm the plant لیکن cell wall میں جو آئیس کس سے بنتی ہے اس سے پودے کو نقصان نہیں پہنچتا ہاں جو سائٹوپلازم میں بنتی ہے ان سے پودے کو بچانا ہے تو پودہ پھر کیا کرتا ہے اپنے اندر آئیس بننا ہی نہیں دیتا کہ بھئی اپنے اندر سلوٹس کی مقدار میں تبدیلیاں لانا جس کی ویسے کرسٹلز جنہ بنیں تبدیلیاں کیا ہوں گی کہ وہ سلوٹس کو سائٹوپلازم سے نکال کے دوسرے اورگنالیز میں بیج دیے جائیں گے دوسرے اورگنالیز میں بھی تھوڑے تھوڑے مقدار ہوگی جب زیادہ تھوڑے تھوڑے مقدار ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گی جب سلوٹ ایک ہی جگہ پہ زیادہ ہوگا تو وہاں آئیس بننے کے چانسز ہیں کرسٹلز بننے کے چانسز جب سلوٹ کو بانٹ دیا جائے گا دوسرے اورگنالیز میں بھی بیج دیا جائے گا پھر اس کی آئیس کرسٹلز بننے کے چانسز کام ہو جاتے ہیں تو ممبرین کو جمنے سے بچانے کے لئے انسٹیوٹی فیٹیسر بڑھائے اور سائٹوپلازم کے اندر آئیس نہ بنے اس کے لئے سلوٹ کی جو کمپوزیشن ہے اس میں تبدیلیاں کی ان دونوں صورتحال سے پھر کیا ہوگا کول ٹمپریچر میں نہ تو سیل ممبرین جمے گی نہ سائٹوپلازم جبے گا اور سارے ایکٹوٹیز جو ہیں اپنے روٹین کے ساپ سے ہوتی رہیں گے تو یہ تھا پودوں کے اندر ہارٹ ٹمپریچر میں کیا ہوتا ہے اور کول ٹمپریچر میں کیا ہوتا ہے دونوں صورتحال کے پاسائل بھی آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگئے ان کا حل بھی ڈسکس ہوگئے تو اس کو آپ نے گھوڑ سے پڑھنا ہے سمجھنا ہے انشاءاللہ ہم پھر نیکس لیکچر میں تھرمو ریگولیشن انیمالز پڑھیں گے کہ انیمالز کس طرح سے ہوت ٹمپریچر میں سروائیو کرتے ہیں اور کول ٹمپریچر میں سروائیو کرتے ہیں اور ان کی کیا کیا اڈیپٹیشن ہیں اور اس میں سے کوئی کنفیوئن ہو اس لیکچر میں سے آپ مجھے میسیج کریں ان بوکس میں کریں کمنٹس میں کریں میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دوں گا اللہ آپ سب کا حامیوں ناصر ہو اللہ حافظ